ہلو فرنڈز میرے نام ہے سینڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیان وی گیان دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ایس بی آئی بی پی سی ایل کریٹ کارٹ کے بارے میں جانیں گے جس سے آپ یہ تریک کر سکے کہ یہ کارٹ آپ کو لینا چاہیے یا نہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا کیونکہ میں ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو چلو یہ سٹارٹ کرتے ہیں آئیے ایس بی آئی بی پی سی ایل کریٹ کارٹ کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں اس چارٹ میں یہاں جو چارجز میں بتاؤں گا ان پر جی ایس ٹی الگ سے لگے گا جو ایٹین پرسنٹ ہے یہ کارٹ لینے کے لیے ون ٹائم جوائننگ فی چار سو نینیاندبے روپے دینی پڑتی ہے اس میں دوسرے سال سے رینیویل فی کے نام پر چار سو نینیاندبے روپے کا چارج ہر سال کٹے گا جو ریورس ہو جائے گا اگر ہر سال پچاس ہزار روپے یا اس سے زیادہ کی سپینڈنگ کی جائے اس کارٹ میں ویلکم آفر کے نام پر پانچتو روپے کے دو ہزار ایکٹیویشن بونس پوائنٹس ملیں گے جو جو جوائننگ فیس کے پیمنٹ کے بعد ملیں گے اس میں ڈائننگ، موویز، ڈیپارٹمنٹل سٹورز اور گروسری سپینڈز پر ہر سو روپے سپینڈ کرنے پر 5x ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے جو میکسیمم پانچ ہزار ریوارڈ پوائنٹس پر منت تک ہو سکتے ہیں نون فیول ڈیٹیلڈ سپینڈ پر ہر سو روپے سپینڈ کرنے پر ایک ریوارڈ پوائنٹ ملے گا SBI میں چار ریوارڈ پوائنٹس کا مطلب ایک روپے ہوتا ہے اس کارٹ سے بی پی سی ایر کے کسی بھی فیول سیشن سے فیول لینے پر 4.25% تک کا ویلیو بیک ملتا ہے جس میں ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا 3.25% پلس 1% فیول سرچارج میں چھوٹ ملتی ہے میکسیمم سو روپے پر منت تک ہو سکتی ہے اور جو مینیمم چار ہزار روپے سینڈ کرنے پر ملتی ہے اس کارٹ کے بل کو اگر برانچ جا کر کیش جمع کر کے پے کرتے ہیں تو دھائی سو روپے اور اگر چیک کتھو جمع کرتے ہیں تو سو روپے تک کا چارج لگتا ہے اس کارٹ کی مدد سے ایٹی ایم سے کیش ویڈڈراؤ کرتے ہیں تو پانسو روپے یا کیش ویڈڈاؤن اماؤنٹ کا 2.5% جو بھی زیادہ ہو تک کا چارج لگے گا اس کارٹ کے یوز بیلنس پر 3.50% پر منت تک کا انٹریسٹ دینا ہوگا جو اینوالی 42% ہوتا ہے اس میں انٹریسٹری پیریٹ 20 سے 50 دن تک کا ملتا ہے انٹریسٹری پیریٹ دونوں بینکس میں تب ہی ملے گا جب پریویس جیوز اور پیمنٹ کرنے میں لیٹ ہو گیا ہے تو کوئی چارج نہیں کٹے گا لیکن اگر بیل پانسو روپے یا اس سے زیادہ کا ہے تو چارسو روپے سے تیرہ سو روپے تک کا لیٹ پیمنٹ چارج کرتا ہے جو ارلگ ارلگ اماؤنٹ پر نربھر کرتا ہے اس کارٹ کی لیمٹ سے زیادہ کے اماؤنٹ کا ٹرانزیکشن کرنے پر مطلب اوور لیمٹ کرنے پر فرس ٹرانزیکشن اماؤنٹ جس سے اوور لیمٹ بڑھی ہے اس کا 2.5% یا 600 روپے جو بھی زیادہ ہے اس کا چارج پڑتا ہے اس میں پیمنٹ ڈیسونر ہونے پر 500 روپے پلس پیمنٹ اماؤنٹ کا 2% پیمنٹ ڈیسونر چارج کے روپ میں کٹتا ہے اس میں جو ریوارڈز ملے ہیں انہیں ریڈیم کرنے پر ریوارڈ ریڈیمشن فیس دینی پڑتی ہے جو 99 روپے پر ریڈیمشن ہے اس میں اگر آپ کارڈ کو ریپلیس کر نیا کارڈ بنانا چاہتے ہیں تو 100 روپے تک کا چارج پڑتا ہے اس میں رنٹ پیمنٹ کے ٹرانزیکشن کی پوسیسنگ پر 199 روپے تک کا چارج دینا پڑتا ہے اس کارڈ سے ریلوے کاؤنٹر پر جا کر ٹکٹ خریدیں گے تو 30 روپے پلس ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا 2.5% سرچارج دینا ہوگا ریلوے ٹکٹ اگر آپ ریلوے کی افیشل سائٹ سے خرید رہے ہیں تو ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا 1% سرچارج دینا ہوگا کسٹم ڈیوٹی کا اگر پیمنٹ کرتے ہیں تو 75 روپیز پلس ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا 2.5% سرچارج دینا ہوگا اس کارڈ سے فورین لوکیشنز پر یا مرچنٹس جو انڈیا میں ہیں لیکن ریجسٹر فورین لوکیشنز پر ہیں ان میں شاپنگ کرتے ہیں تو ڈائنمک کرنسی کنورجن مارکپ کا چارج کرتا ہے جو ٹوٹل ٹرانزیکشن اماؤنٹ کا 3.50% ہوتا ہے اب دوستو یہ کچھ امپورٹن فیچر تھے SBI BPCL کریٹ کارڈ کے جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے اس کارڈ میں کافی اچھے ریوارڈ پوائنٹس ملتے ہیں اگر آپ کریٹ کارڈ کے یوز سے فیول پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو کافی ریوارڈز ملتے ہیں اور اگر آپ کا کریٹ کارڈ کا یوز زیادہ ہے تو آپ اس کارڈ سے کافی ریوارڈز پوائنٹس کما سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس پر ووچن